ناظرین سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری بھاؤ الگ اور مارکٹ کے نرخ کچھ الگ ہیں مارکٹ کمیٹی کے لیس کے مطابق بارہ سبزیاں اور چھے پھل مہنگے فروغت کیے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے نمائند اللہ حرنیز عبدالقادر سے عبدالقادر آگاہ کیجئے گا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اس طرح سے سرکاری بھاؤ کچھ اور ہے مارکٹ کے نرخ کچھ اور بتایا جا رہے ہیں عجیب الکل آج جو سرکاری نرخ نامی جاری کے گئے ہیں اس میں بارہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کے باوجود سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے پیاز کی قیمت میں آج بھی پانچ جو ہے ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہے پچیس سے قیمت بڑھا کر چھبیس مقرر کی گئے لیکن چھبیس کے براغ فروغ جو ہے وہ چالیس روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے لیمون کی قیمت غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے آج تیس روپے فی کلو تک کی لیمون بڑھا دیا گیا ہے اور چار سو دس روپے فی کلو سرکاری قیمت مقرر کی گئے لیکن اوپن مارکیٹ میں دیسی لیمون پانچ سو روپے فی کلو سے تجاوز کر چکا ہے آلو کی قیمت میں گزشتہ تین دنوں میں مسلسل اضافہ ایک نے کو مل رہا ہے آج بھی دو روپے کا اضافہ کیا گیا اور اٹھالیس روپے فی کلو سرکاری قیمت مقرر کی گئے ہیں تاہم اوپن مارکیٹ میں پیسٹھ سے ستہ روپے فی کلو تک آلو کی فروغ کی جاری ہے پیلے پانچ روپے ملہنگے کر کے باسٹھ روپے مقرر کیے گئے ہیں لیکن فروغ نوزر روپے فی کلو تک کیے جاری ہیں اسی طرح بالک چھ روپے اضافہ کے بعد ستائیس روپے مقرر کی گئے ہیں لیکن فروغ پینتیس روپے فی کلو تک کی جاری ہے بند گوبی کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ستائیس سے قیمت بڑھا کر باتیس روپے مقرر کی گئے ہیں تاہم جو بند گوبی ہے وہ پینتالیس روپے فی کلو تک فروغ کی جاری ہے شملا میں تین روپے اضافہ کے بعد پچاس روپے مقرر کی جاری ہے لیکن فروغ پینسٹھ سے ستہ روپے فی کلو تک کیا جاری ہے گیا توری کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے 99 روپے سے قیمت بڑھا کر 104 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن جو گیا تو رہی ہے اس کی فروک 140 روپے فی کلو تک کی جارہی ہے گادر دیشی کی قیمت میں بھی سلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آئی تیچرے روز بھی 6 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا ہے 73 روپے سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں دیشی گادر 85 سے 90 روپے فی کلو تک فروک کی جارہی ہے پھلوں میں سیب آج 5 روپے مہنگا کر کے 170 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن جو سیب درجہ اول ہے وہ 240 سے 260 روپے فی کلو تک فروک کیا جارہی ہے امرود 5 روپے مہنگا کر کے 100 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن فروک 150 روپے فی کلو تک کیلہ درجہ اول 5 روپے مہنگا کر کے 160 روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن فروک 220 روپے درجہ تک کی جارہی ہے کیلہ دوم کی قیمت میں بھی پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ایک سو پانچ روپے سرکاری قیمت ہے لیکن فروغ ایک سو پچاس روپے سی درجے تک کیا جا رہا ہے سٹابری کی قیمت میں بھی آج پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک سو فینت پیس سے قیمت بڑھا کر جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیز میں جو درجہ اول کا میری سٹابری ہے وہ ایک سو سار سے ایک سو اسی روپے سی کلو کا فروغ کی جاری اور دیگر نبیوں اور پل جہاں وہ سرکاری نخناموں کے برات مہنگے دامو فروغ کیے جارے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی سبزنیاں اور پل مہنگے کرنے کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے عبدالکانتر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ